بولیٹن کا آغاز اہم خبر کے ساتھ آشیانہ اقبال ہاؤزنگ سوسائٹی ریفرنس وزیراعظم شہباز شریف کے بریت کی درخواست دائر آہد خان چیمہ اور فواد حسن فواد نے بھی احتساب عدالت لاہور میں بریت کی درخواست دائر کر دی ملزم منیر زیا علی سجاد کی بھی بریت کی درخواستیں اور ہمراہی ملزم ندیم زیا پیرزادہ اور بلال قدوائی پہلے ہی بریت کی درخواستیں دائر کر چکے ہیں اہم خبر کے ساتھ آشیانہ اقبال ہاؤزنگ سوسائٹی ریفرنس اور وزیراعظم شہباز شریف کے بریت کی درخواست دائر کی گئی ہے آہد خان چیمہ اور فواد حسن فواد نے بھی احتساب عدالت لاہور میں بریت کی درخواست دائر کر دی ہے ملزم منیر زیا علی سجاد کی بھی بریت کی درخواستیں جبکہ ہمراہی ملزم ندیم زیا پیرزادہ اور بلال قدوائی پہلے ہی درخواستیں دائر کر چکے ہیں تفصیلات جانتے ہیں نمائدہ محمد اشفاق سے جی اشفاق بتائیے گا اشفاق آپ ہمیں سن پا رہے ہیں محمد اشفاق سے تفصیلات جانیں گے آشیانہ اقبال ہاؤزنگ سوسائٹی ریفرنس وزیراعظم شہباز شریف کی بریت کی درخواست دائر اہد خان چیمہ اور فواد حسن فواد نے بھی احتساب عدالت لاہور میں بریت کی درخواست دائر کر دی ہے محمد اشفاق سے مزید تفصیلات جانیں گے اشفاق بتائیے گا اس بارے میں یہ اختیار کیا گیا ہے کہ یہ ریفرنس دھوٹا اور بے بنیاد اور بدمیتی پر مبنی ہے اور اس حوالے سے نیر کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے لہٰذا اس ریفرنس سے تمام ملزمان کو بری کیا جائے یہ درخواستیں لہور کی احتساب عدالت میں دائر کر دی گئی ہیں ان درخواستوں پر کچھ دیر بعد سمات کی جائے گی جی اشفاق ساتھی موجود رہیے گا امران خان کو پارٹی عدے سے ہٹانے کی کارروائی کے خلاف درخواست سمات کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اشفاق اس حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں جب ملکل امران خان کو پارٹی عدے سے ہٹانے کے لیے لہور ہائی کورٹ کے ریفرنس نے درخواست کے سمات کے لیے مقرر کر دیا ہے لہور ہائی کورٹ کے جسٹی شاہد بلال حسن کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ بارہ اپریل کو سمات کرے گا امران خان نے الیکشن کمیشن کی جانی سے پارٹی عدے سے ہٹانے سے متعلق کارروائی کو لہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا تھا جس میں امران خان کے جانی سے یہ موقع احتیار کیا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے خیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بناتے ہوئے پارٹی کے عدے سے ہٹانے کے لیے کارروائی شروع کر رکھی ہے اور اس حوالے سے گیر قانونی طور پر نوٹیس دوار کا ہے جبکہ نااہلی سے متعلق معاملہ ہائی کورٹ میں زیرے سمات ہے اور اسی بنیاد پر جو پارٹی عدے سے ہٹانے سے متعلق الیکشن کمیشن کا نوٹیس ہے اس کو کلدم قرار دیا جائے تو رجیسار آفیس میں اس دخواست کو سمات کے لیے مقرر کر دیا ہے بارہ اپریل کو جسٹس شاہد بلان حسن کی سبرائی میں پانچ شکری لارگرمنٹ سمات کرے گا جی اشواق بہت شکری آپ نے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا دوسرے جانے بات کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اشلاس دہشتگردی کی لانت کے خاتمے کے لیے ہمارے جہد آپریشن شروع کرنے کی منظوری دی گئی آپریشن کے حوالے سے حدود و قیود کے تائیون کے لیے کمیٹی بھی قائم کر دی گئی اعلامیہ میں کہا گیا کہ دہشتگردوں کو بلا روک ٹوک نکلو حرکت کی اجازت دینے اور اعتماد سازی کے نام پر جیلوں سے رہائی سے امن و استحقام متاثر ہوا تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اشلاس دہشتگردی کی حالیہ لہر ٹی ٹی پی کے ساتھ نرم گوشہ اور ادم سوچ بچار پر مبنی پالیسی کا نتیجہ قرار دہشتگردوں کو بلا روک ٹوک نکلو حرکت کی اجازت اعتماد سازی کے نام پر جیلوں سے رہائی سے امن و استحقام متاثر ہوا دہشتگردی کی لانت کے خاتمے کے لیے جامعہ آپریشن شروع کرنے کی منظوری آپریشن کی حدود و قیود تیہ کرنے کے لیے کمیٹی قائم اعلیٰ سطح کمیٹی دو ہفتے میں سفارشات دے گی اجلاس کی سوشل میڈیا پر بیرونی سپانسرڈ زرہیلا پروپیگنڈا پھیلانے کی مزمت اعلامیہ جاری قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس وزیراعظم شہباز شریف کی زیرست دارت ہوا چیرمن جوئنٹ چیف سمیت تینوں مسلح افواج کے سربراہان اطلاعات دفاع خزانہ خارجہ اور داخلہ کے وزراء شریک ہوئے اجلاس میں چاروں وزراء آلہ بھی خصوصی طور پر شریک تھے اجلاس میں ملک سیکیورٹی اور معاشی صورتحال پر غور کیا گیا جبکہ وزیر خزانہ اسحاق دار نے شرکہ کو بریفنگ دی ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی سیکیورٹی صورتحال اور دہشتگردی کے خلاف کاروائیوں پر بریفنگ دی قوم کو پائیدار امن فراہم کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں اور کابیشوں کا اعتراف کیا گیا اور دہشتگردی کے خاتمے تک کاروائییں جاری رکھنے کے عظم کا اعادہ کیا گیا کمیٹی نے دہشتگردی کی حالیہ لہر کو ٹی ٹی پی کے ساتھ نرمی برتنے کا شاخصانہ قرار دیا کہا کہ خطرناک دہشتگردوں کی واپسی سے ملک میں امن و امان منتشیر ہوا اجلاس میں سوشل میڈیا پر اداروں اور ان کے سربراہان کی خلاف زہریلے پروپیگنڈے کی مضمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس سے قومی سلامتی متاثر ہوتی ہے سپریم کورٹ میں پنجاب اور کےپ انتقابات پر از خود نوٹس جسس ادر مینولا نے تفصیلی نوٹ چاری کر دیا نوٹ میں کہا سپریم کورٹ سمیت تمام اداروں کو اپنی انا ایک طرف رکھ کر آئینی ذمہ داریاں نبھانا ہوگی عدالت کو سیاسی جماعتوں سے متعلقہ مقدمات میں از خود نوٹس اختیار استعمال کرنے میں بہت احتیاط برتنی چاہیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ پنجاب اور کےپی کے انتخابات از خود نوٹس کیس کا معاملہ جسٹس ادر مینولا کا پچیس صفحات پر مشتمل تفصیلی نوٹ جاری انتخابات از خود نوٹس کیس اکثریتی ججز نے چار تین سے مسترد کیا جسٹس منصور جسٹس جمال مندوخیل کی رائے سے متفق ہوں عدالت کو سیاسی تنازے سے بچنے کے لیے فل کورٹ کی تشکیل کی تجویز دی جسٹس اثر من اللہ کا نوٹ تفصیلی نوٹ میں جسٹس اثر من اللہ نے کہا ہے کہ سیاستدان مناسب فورم کے بجائے عدالت میں مقدمات لانے سے ہارتے یا جیتتے ہیں اس ترخواست پر کاروائی شروع کر کے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو عدالت پر اعتراض اٹھانے کی دعوت دی گئی تحریک انصاف کی درخواست پر کاروائی شروع کرنا قبل از وقت تھا جسٹس اثر من اللہ نے نوٹ میں قاسم سوری رولنگ کیس کا بھی حوالہ دیا کہا آرٹیکل 63 اے کی تشریح کے دور رس نتائج مرتب ہوئے جسٹس اثر من اللہ کا نوٹ میں کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے اسمبلی سے استیفو کی وجہ سے سیاسی بہران میں اضافہ ہوا دونوں صبحوں میں انتخابات نہ کرانے پر متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تہم ہائی کورٹ میں کیس زیرے التوا تھا اس کے باوجود سو موٹو لیا گیا ہائی کورٹ کی صلاحیت پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی جسٹس منصور جسٹس جمال مندوخیل کی رائے سے متفق ہوں فل کورٹ کی تشکیل سے عوامی اعتماد قائم رہتا سماسے معذرت کی نہ ہی بینچ سے الگ ہونے کی کوئی وجہ تھی وفاق حکومت نے چیف جسٹس صاحب پاکستان سے سطیفے کا مطالبہ کر دیا وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ جسٹس اتھر من اللہ کا اختلافی نوٹ عدالتی کاروائی پر سوالیا نشان ہے متنازے بینچ اس پٹیشن پر بنایا گیا جو ڈسمس ہو چکی تھی اب الیکشن کا نہیں بینچ فکسنگ کا معاملہ ہے مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی تھی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے الیکشنس کو اس سماعت کو اور اس پٹیشن کو ڈسمس کیا تھا آج اطلاع من اللہ صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں نہ صرف نہ صرف عدالتی کاروائی کے اوپر سوالیا نشان ہیں بلکہ کیاٹیگورکلی یہ کہا ہے کہ نہ وہ اس بینچ سے الگ ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے چاروں برادر ججز جو ہیں جنہوں نے فیصلے دیئے ہیں ان کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے جو پٹیشن ہے اس کو ناقابل سماعت قرار دیا اور ڈسمس کر دیا ہے ایک ڈسمس شدہ پٹیشن کے اوپر چیز جسٹس آف پاکستان نے تین میمبر بینچ بنایا جب کوئی پٹیشن ہی نہیں ہے تو سماعت کس چیز کی سیاسی جماعتیں الیکشن سے بھاگتی نہیں ہوتی یہ الیکشن کا معاملہ نہیں رہا یہ اب اس بینچ فکسنگ کا معاملہ ہے یہ اب اس عدالتی سہولتکاری کا معاملہ ہے جو آج اتر من اللہ صاحب نے جس پر سوالات اٹھائے ہیں اگر کسی فیصلے پہ سپریم کورٹ کی اکثریت تقسیم ہو اور اقلیتی فیصلے کو مان کر اس پہ بینچ بنا کر اس کا فیصلہ دے دیا جائے تاکہ ایک شخص کی ایک لادلے کی ایک فورن ایجنٹ کی ایک آئین شکن کی سہولتکاری ہو تو یہ قابل قبول نہیں ہے جس جماعت کے کہنے پہ اس خود نوٹس اس کیس کا لگایا اس پٹیشن کا لگایا جو پٹیشن ڈسمس ہو گئی تھی ان کو سننا وہ تیرہ جماعتیں جو رائٹ سائٹ پہ بیٹھی ہیں ان کو نہیں سننا اختیارات کا ناجائز استعمال آئین کی اپنی مرضی کے مطابق تشری قبول نہیں کی جا سکتی ناقابل ایک سماعت کیس کا بینچ بنا کر فیصلہ قبول نہیں کیا جا سکتا یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کا معاملہ ہے یہ آئین کی تشری کا معاملہ ہے جو ایک کے لیے موطل نہیں ہو سکتا اور دوسرے کے لیے لاغو نہیں ہو سکتا اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کی اپنی جو پوزیشن ہے وہ متنازہ ہو گئی ہے ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے آج پاکستان کی عوام سب جانتی ہے یہ تماشا ختم ہونا چاہیے یہ آئین کے ساتھ کھلوار ختم ہونا چاہیے پاکستان پیولز فارٹی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ ہی نافذ علمل ہونا چاہیے مذاکرات ہی سیاسی بہران کا واحد حل ہیں تمام اسمبلیوں کے انتخابات بیق وقت اور آئینی مدت میں ہی ہونے چاہیے تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی اس آباز سے خصوصی رپورٹ دیکھئے پیپلز فارٹی کی کورٹ کمیٹی کا اجلاس سپریم کورٹ کے اکثریتی کی بجائے اقلیتی فیصلے کو مسلط کرنا سیاسی بہران کی سب سے بڑی وجہ قرار تمام اسمبلیوں کے انتخابات بیق وقت اور آئینی مدت میں ہی ہونا چاہیے تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی علامیہ جاری پاکستان پیپلز فارٹی کی کورٹ کمیٹی کا اجلاس سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمن بلاول بٹو زرداری کی مشترکہ صدارت میں ہوا اجلاس کے بعد جاری علامیہ میں کہا گیا ہے کہ مذاکرات کے دروازے بند کرنا مسئلے کا کوئی حل نہیں وجودہ سیاسی بہران کو مذاکرات کے ذریعی حل کیا جا سکتا ہے تمام اتحادی جماعتوں سے رابطے اور مشاورت سے مشترکہ لاعامل مرتب کیا جائے گا علامیہ میں کہا گیا ہے کہ مجودہ سیاسی بہران کی سب سے بڑی وجہ اکثریتی فیصلے کو مسترد کر کے اکلیتی فیصلہ مسلط کرنا ہے جو کہ قانونی اخلاقی اور سیاسی لحاظ سے درست نہیں اکلیتی فیصلے پر نظر سانی کی ضرورت ہے تاہم عدلیہ کا وقار اور احترام کسی بھی صورت مجرور نہیں ہونا چاہیے ضرورت اس بات کی ہے کہ عدلیہ اپنے متنازہ فیصلوں کو فوری طور پر حل کرے سپریم کورڈ کا اکثریتی فیصلہ ہی نافضل عمل ہونا چاہیے فواد چہدری نے کہا کہ آٹھ جج کہہ چکے ہیں بینچ بنانا چیف جسٹس کا اختیار ہے مریم اور انگزیب نے مریم نواز کی خوشنودی کے لیے نیوز کانفرنس کی خوش آمدی ہی بیڑا کرواتے ہیں حکومت نے الیکشن کے لیے پیسے ٹرانسفر نہ کہے تو وزیر آزم توہین عدالت میں دس کوالفائی ہو سکتے ہیں وہ دنیا کامران کان کے ساتھ میں گفتگو کا رہے تھے ستائیس مارچ کا فیصلہ ہے جس میں نو ججز نے اس آرڈر کے اوپر دستخط کیے ہیں کہ جناب چیف جسٹس صاحب نیا بینچ بنائے اس کو کسی بھی جو تک کا نوٹ آیا ہے اس میں ایکسپلین نہیں کیا گیا آٹھ سپریم کورٹ کے ججز یہ تیہ کر چکے ہیں کہ بینچ بنانا چیف جسٹس کا اختیار ہے مریم اورنزیب نے جو پریس کانفرنس کی ہے ایک مریم نواز کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو بہت سارے خوش آمدی بھی آپ کا بیڑا گرک کرواتے ہیں کوئی ناقانونی طور کے اوپر کوئی اس کے پاؤں ہیں نہ ہی اس کا کوئی عمل ہوگا جو بڑا سٹیپ آنا ہے وہ تو یہی آنا ہے کہ کیا پرسوں حکومت یہ پیسے ٹراسفر کرے گی یعنی اور اگر وہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر اگلا مرحلہ شروع ہوگا جس میں کہ وزیراعظم کو توہین عدالت میں سپرم کورٹ میں بلائے جا سکتا ہے اور ان کو ڈسکوری فائی بھی کیا جا سکتا ہے یہ احساس پایا جاتا تھا کہ ملٹری لیڈرشپ کو پاکستان کی سیاسی اور جوڈیشل لیڈرشپ کے بل مقابل لاکے کھڑا کرنے کی خواہش ہے اس علامیہ سے وہ بات ظاہر نہیں ہوتی ہے حکومت کی طرف سے یہ تاثر دینا کہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے جس جو بنیاری طور پر اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہاں پر انتخابات بھی نہیں ہو سکتے اور ہم دہشت گردوں کے سامنے اتنے بے بس ہیں یہ ظاہر ہے کہ بڑی تشویشنات بات ہے کوئی اور وزیر داخلہ ہوتا تو یہ قریم کرنے سے پہلے وہ ریزائن کر دیتا ہے حساس ادارے کے آفیسر سے مطالق نازیبہ الفاظ کے استعمال پر چیئرمن پیچو آئی عمران خان کے خلاف اسلامباد کے تھانہ رمنا میں ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا پارٹی رہنما علی امین گنڈاپور کے خلاف بھی تھانہ گولرا میں دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے تفصیلات اس ریپورٹ میں حساس ادارے کے آفیسر سے مطالق نازیبہ الفاظ کا استعمال چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف مقدمہ درج علی امین گنڈاپور کے خلاف بھی دہشت گردی اور غداری کی دفعات کے تحت مقدمہ تفصیلات کے تھانہ رمنا میں مجسٹریٹ کی مدیت میں درج مقدمے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کا نیجی چینل پر انٹرویو نشر ہوا جس میں حساس ادارے کے آفیسر کے مطالق نازیبہ الفاظ استعمال ہوئے مختلف آفیسر کے نام لے کر انہیں بدنام کرنے کی کوشش بھی کی گئی مقدمے کے مطن میں کہا گیا ہے کہ عمران خان اپنے مضموم ارادوں کے مقاصد کے لیے سوشل میڈیا کا بھی سہارہ لیتے ہیں ان کا یہ عمل ملک اور ریاست کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے عمران خان نے اپنی تقاریر سے فوج مخالف گروہوں اور تبکوں میں انتشار پھیلایا دوسری جانب علی امین گنڈاپور کے خلاف بھی اسلام آباد میں دہشت گردی اور غداری کی دفعات کے تحت ایک اور مقدمہ درج کیا گیا ہے تھانہ گلڑا میں درج مقدمے میں علی امین گنڈاپور اور ان کے ساتھی عصد خان کو بھی شامل کیا گیا ہے اسلے کی ترسیل اور اس حوالے سے ٹیلی فون کال سامنے آنے پر مقدمہ درج کیا گیا ملک میں جاری سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا خاتمہ کیسے ممکن ہے سیاسی قیادت کیوں مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں عراقین پارلیمنٹ کی رائے جانتے ہیں ملک میں جاری سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا خاتمہ کیسے ممکن ہے سیاسی قیادت کیوں آپس میں مل بیٹھنے کو تیار نہیں آئیے جانتے ہیں عراقین پارلیمنٹ سے واحد حل باچیت ہے واحد حل جو ہے اشیوز کی سیاست کرنا ہے بجائے ذاتیات پہ آنا بدقسمتی سے ہمارے ملک کی سیاست سیاست میں ذاتیات زیادہ آگئی ہے جس نے اس کو درجہ حرارت کو بڑھا دیا ہے اور لوگ لیڈران یا کارکنان ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے عمران خاص آپ کہتے تھے میں ان چوروڑاکوں سے بات کروں گا تو آج ہم یہ کہتے ہیں ہم کسی لوٹیرے سے یا کسی بدماج سے یاد شدگر جماعتوں کو جو اپنے ساتھ لیے جو پیٹرول بم پاکستان پولیس کے اوپر پنجاب پولیس کے اوپر پھینک رہتے ہیں ان سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ایک طرف سے جو بات آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم وہ نہیں بیٹھتے دوسرے وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے دوسرے کہتے ہیں کہ ہم نہیں بیٹھتے بھی تو یہ تو بات نہیں ہے یہ تو زید ہے یہ تو آنانیت ہے یہ میرے خال میں ختم ہونا چاہے آپ اور میں اگر بیٹھنا چاہتے ہیں تو پھر پہلے ہمیں اپنے رویے کو بدلنا ہوگا جب رویے کو بدلیں گے تو دیفنیٹی سب بیٹھیں گے یہ پاکستان صرف آپ کا صرف میرا نہیں ہے یہ پاکستان ہم سب کا عرقین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ مسائل کا حل تو بات چیت سے ہی ممکن ہے لیکن اس کے لیے پہلے میں نہ مانوں کی روش ختم کرنا ہوگی تب ہی مل بیٹھنا ممکن ہوگا کیمرمنٹ سہر جلانی کے ساتھ حریم جدون دنیا نیوز پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد ان ایک سو اٹھارہ اور ایک سو اٹھارہ کے زمنی انتخابات منسوخی کے لیے داہول ہائی کورٹ میں درخواست دائر تریک انصاف کے فرو خبیب اور اجاز شاہ نے درخواست دائر کی قومی اسمڈے کے انتخابات کے لیے ایک سو بیس دن سے کم کا عرصہ رہ گیا ایک سو بیس دن سے کم کا عرصہ ہو تو زمنی انتخابات نہیں ہو سکتے اسی پر بات کریں گے نمائندہ محمد اشواق سے اشواق بتائے گے اس حوالے سے اشواق سے رابطہ بحال کریں گے ان ایک سو اٹھارہ اور ایک سو اٹھارہ کے زمنی انتخابات منسوخی کے لیے داہول ہائی کورٹ میں درخواست دائر تریک انصاف کے فرو خبیب اور اجاز شاہ نے درخواست دائر کی اور یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ قومی اسمڈے کے انتخابات کے لیے ایک سو بیس دن سے کم کا عرصہ رہ گیا ایک سو بیس دن سے کم کا عرصہ ہو تو زمنی انتخابات نہیں ہو سکتے اور یہ استعداہ کی گئی ہے کہ قومی اسمڈے کے زمنی انتخابات کو منسوخ کیا جائے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد اشواق سے جی اشواق بتائے گے اس حوالے سے جب ایک کو تحریک انصاف کے رہنما فرو خبیب اور اجاز شاہ نے ایڈوکیٹ ازر صدیق کے وساطر سے لاہور ہائی کورٹ میں یہ دخواست دائر کی ہے جس میں قومی سمبلی کے حلقہ ایک سو اٹھارہ اور ایک سو آٹھ کے زمنی انتخابات کو منسوخ کرنے کی اصدا کی گئی ہے رخواست گزار کی جاننی سے موقع کو احتیان کیا گیا ہے کہ قومی سمبلی کے اکسہ آباد کے لیے ایک سو بیس دن سے کم کا عرصہ باقی رہ گیا ہے ایک سو بیس دن سے کم کا عرصہ ہو تو زمنی الیکشن نہیں ہو سکتا اور اسی حوالے سے اس حوالے سے انہیں ایک سو اٹھارہ اور ایک سو آٹھ میں جمنی الیکشن کو منصوح کیا جائے گی محمد اشفاق سیشن عدالت آہور نے حسان نیازی کی عبوری زمانت میں توسیع کر دی ہے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل سیشن عدالت نے وزیراعظم کے بھانجے حسان نیازی کی عبوری زمانت میں 20 اپریل تک توسیع کرتے ہوئے پولیس کو حسان نیازی کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے دورانے سمات حسان نیازی کے وکیل کے جانب سے ایک روز کی حاضری معافی کی درخواست دائر کی گئی جسے عدالت نے منظور کر لیا حسان نیازی کے اخلاف فانہ ریس کورس میں جلاو کراو اور پولیس پر تحدود کے انظام میں مقدمہ درج ہے اور اسی مقدمے میں ایڈیشنل جسٹیکن سیشن جج ندیم حسن کے روبہ روح حسان نیازی نے عبوری زمانت کی درخواست دائر کا رکھی ہے جی اشواق بہت شکریہ آپ نے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا حسان نیازی کی عبوری زمانت میں توسیہ کر دی گئی ہے سیشن عدالت لاہور نے بیس اپریل تک توسیہ کی ہے عدالت نے پولیس کو حسان نیازی کی گرفتاری سے بیس اپریل تک روک دیا ہے عدالت نے حسان نیازی کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست بھی منظور کر لی ہے اور ان کی عبوری زمانت میں بیس اپریل تک توسیہ کر دی گئی ہے عدالت نے پولس کو حسان نیازی کی گرفتاری سے 20 اپریل تک روک دیا ہے سیشن عدالت لاہور میں سمات ہوئی اور حسان نیازی کی عبوری زمانت میں 20 اپریل تک توسی کر دی گئی ہے عدالت نے پولس کو حسان نیازی کی گرفتاری سے 20 اپریل تک روک دیا ہے جبکہ عدالت نے حسان نیازی کی ایک روزہ حاضری معافی کے درخواست بھی منظور کر لی ہے اور ان کی عبوری زمانت میں 20 اپریل تک توسی کر دی گئی ہے عدالت پولس کو حسان نیازی کی گرفتاری سے 20 اپریل تک روک دیا ہے سیشن عدالت لاہور میں اس حوالے سے سمات ہوئی اب یہ اہم خبرات تک پہنچوا آئیں صدر مملکت نے عدالتی اصلاحات کا بل نظر سانی کے لیے واپس بھیجوا دیا ہے یہ بل اس سے پہلے قومی اسمبلی سے منظور کرایا گیا اس کے بعد سینٹ میں پیش کیا گیا اور وہاں سے منظوری کے بعد صدر مملکت کو بھیجوایا گیا لیکن صدر مملکت نے عدالتی اصلاحات کا بل نظر سانی کے لیے واپس بھیجوا دیا ہے عدالتی اصلاحات کا بل جو اس سے پہلے قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور ہو چکا ہے وہ صدر مملکت کو بھیجوایا گیا تھا اور صدر مملکت نے نظر سانی کے لیے واپس بھیجوا دیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ عمر جڑ سے جی عمر جڑ بتائیے گا صدر مملکت کا ڈاکٹر عارف علوی نے سپریم کورٹ بل جو ہے نظر سانی کے لیے واپس بھیجوا دیا ہے حکومت کو اور صدر پاکستان نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے دو ہزار تیس وہ واپس بھیجوایا ہے حکومت کو اور آئین کے آرٹیکل پچھتر کے تحت انہوں نے یہ نظر سانی کے لیے پارلیمنٹ کو واپس بھیجوا دیا صدر عارف علوی نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ بادی نظر میں یہ بل پارلیمنٹ کی اختیار سے باہر ہے اور یہ بل قانونی طور پر مصنوعی اور ناکافی ہونے پر عدالت میں شیرنج کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرے خیال میں بل کی درستگی کے بارے میں جانچ پرطال کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ بھور کرنے کے لیے اسے واپس بھیجنا مناسب ہے آئین سپریم کورٹ کو اپیلیں ایڈوائزری ریویو اور اتدائی اختیار سماس سے نوازتا ہے صدر مملکت نے اس حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ مجوزہ جو بل ہے وہ آرٹیکل ایک سکراسی تین عدالت کے اتدائی اختیار سماس سے متعلق ہے اور مجوزہ بل کا مقصد اتدائی اختیار سماس سے سمال کرنے اور اپیل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ فرہم کرنا ہے صدر مملکت نے یہ کہا ہے کہ آئین ایک عالی قانون ہے اور قوانین کا باپ ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی اپنا جو اس نے دکھا ہے اس نے بتایا گیا ہے کہ یہ بل واپس کیوں بھیجا جا رہا ہے اس نے انہوں نے لکھا ہے کہ آرٹیکل ایک ون نائن ون جو ہے وہ سپریم کورٹ کو عدالتی کاروائی اور طریقہ کار ریگولیٹ کرنے کے لیے قوانین بنانے کا اختیار دیتا ہے اس نے بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے یہ جو بل واپس بھیجوایا ہے اس کے ساتھ اپنی تمام تر جو موقف ہے وہ بھی اس کے ساتھ نے لکھا ہے اور آرٹیکل کے حوالے بھی ہیں انہوں نے آرٹیکل سکتہ 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 اور ون نائن ون جی امرجر ساتھ ہی موجود رہے گا بیروشیف اسلام آباد عدیل وڑائش نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے عدیل صدر مملکت نے بل نظر سانی کے لیے واپس بھیجوا دیا ہے اسی کی توقع کی جاری تھی اب آگے کیا مرحلہ ہوگا دیکھیں جو گورمنٹ ہے اس سے اس بات کا اندازہ تھا اور حکومت جو موجودہ سینیریو اس وقت بنا ہوا ہے اس میں اس جو بل کو ایکٹ بنانے کے بعد کچھ مزید اقتامات کرنے جا رہی ہے خاص طور پر جو پنجاب اور خیبر پختونہ کے انتخابات سے متعلق جو سو موٹو کا جو معاملہ تھا تو اس سارے معاملے کے خلاف جو ریمیڈیز ہیں وہ اویل کرنی ہے تو ایسے میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کروایا جائے گا تو ایسے میں اس بات کا امکان ہے کہ جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو ہے جو کہ اب دس تاریخ کو دس اپریل کو دو وجہ بلائے گیا ہے اس سے اس کو منظور کروایا جائے گا تو اس حوالے سے صدر مملکت کے پاس 25 دن کا مارجن ہوتا ہے اور اس میں ریکنسٹریشن کے لیے صدر مملکت جب بجھواتے ہیں اس کے بعد وہ ریکنسٹریشن کے بعد جب واپس صدر کو بجھوائے جاتا ہے تو اس میں صدر نے اسے منظور کرنا ہوتا ہے لیکن اس میں پھر بھی پندرہ دن ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو اس لیے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے اس بل کو منظور کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن صدر مملکت نے جن گراؤنڈز کے اوپر اسے ریکنسٹریشن کے لیے واپس بجھوائے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 191 سپریم کورٹ کو عدالتی کاروائی اور طریقہ کار کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قوانین بنانے کا اختیار دیتا ہے یعنی صدر نے قرار دیا ہے کہ یہ اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے جو ریگولیٹ کرنے کا جو طریقہ کار پارلیمنٹ وضع کرنے جا رہی ہے تو ایسے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو جانچھدہ جو قوائد ہیں اس میں چھڑ چھڑ عدالت کی اندرونی کاروائی خود مختاری اور آزادی میں مداخلت کے مترادف ہو سکتی ہے اور ریاست کے جو تین ستون ہیں ان کے جو دائرہ اختیار ہے طاقت اور کردار کی وضاعت آئین نہیں کرتی ہے اور آرٹیکل سکسٹی سیون کے تحت پارلیمنٹ کو آئین کے تابے رہتے ہوئے اپنے طریقہ کار اور جو کاروبار ہے اس کو منظم کرنے کے لیے قوائد بنانے کا اختیار ہے تو آرٹیکل ون نائنٹی نائن کے تحت سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی کاروائی اور طریقہ کار کو ریگولیٹ کرنے کے قوائد بنا سکتی ہے تو صدر نے کہا ہے کہ آرٹیکل سکسٹی سیون یعنی جو پارلیمنٹ نے رولز بنانے ہے اپنے اور آرٹیکل ون نائنٹی ون یعنی سپریم کورٹ نے جو رولز بنانے ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور آرٹیکل سکسٹی سیون اور ون نائنٹی ون قوائد بنانے میں دونوں کی خودمختاری کو تسلیم کرتے ہیں تو ایسے میں صدر نے کہا ہے کہ آرٹیکل سکسٹی سیون اور ون نائنٹی ون دونوں اداروں کو اختیار میں مداخلت کرنے سے منع کرتے ہیں یہ پارلیمنٹ کا کام ہے اپنے رولز بنانا اور سپریم کورٹ کا کام ہے جو اپنا طریقہ کار ہے معاملات چلانے کے حوالے سے اپنے رولز بنانا یہ سپریم کورٹ کا کام ہے اور پارلیمنٹ کا قانون سازی کا اختیار بھی آئین سے ہی اخذ شدہ ہے تو اس میں صدر نے یہ توقع کی جاری تھی کہ یہ بل واپس ہی بجوائے جائے گا حکومت نے انٹسپیٹ کیا ہوا تھا اور اس کی تیاری بھی کر رکھی ہے تو ایسے میں اب یہ بھی توقع کی جاری تھی کہ صدر مملکت چاہتے یہ سپریم کورٹ کو ریفر نہ کر دیں اس طرح کی باتیں بھی سامنے آ رہی تھی لیکن صدر مملکت نے اپنی آئینی پاور کا اشتبال کرتے ہوئے جو کہ اگرچہ لیمٹیڈ ہے اس معاملے میں اس معاملے میں وہ اس کو کوئی مسترد نہیں کر سکتے تھے اس کو چند دن کا مارجن میں وہ لے سکتے ہیں اس کی ریکنسٹریشن کے حوالے سے انیشیلی دس دن اور پھر پندرہ دن تو ایسے میں یہ پچیس دن کے مارجن سے آگے نہیں جائے جا سکتا اس سے ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے وہ بننا ہی ہے تو اس میں حکومت نے اس کو پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس میں پیش کر کے اسے منظور کرانا ہے تو اس کے بعد پھر صدر مزید اس پیری کنسٹریشن کا جو اختیار ہے وہ استعمال نہیں کر سکیں گے صدر نے عدالت اصلاحات بالنظرستانی کے لیے واپس بجوا دیا ہے بہت شکریہ عمر جرٹ اور عدیل وڑائش ہمارے ساتھ موجود تھے